کیونکہ یہ فائٹ ہے کہ اپنا وزود بچائے رکھیں باقی آگے نہیں بڑھنا ہم کو دیکھئے میرے میرے مطر بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پروکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیدراباد کے باہر ہیدراباد کے پرانے شہر کے باہر انہوں نے کہی پر بھی اپنا اثر نہیں چھوڑا ہے میں ان کو بتا دوں ابھی کچھ دن پہلے ہی ہنگامہ اس بات کے اوپر نہیں ہو رہا تھا کہ بیہار کے اندر کس نے کتنی سیٹے جیتی ہے چرچہ اس بات کا ہو رہا تھا کہ ایم آئی ایم نے وہاں پر پانچ ویدان سبا کی سیٹے کیسے جیتی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہیدراباد کے باہر نہیں تو مہاراشتہ کے اندر ان کے دو عامدار چنکیا ہے ویدھائی چنکیا ہے ایک ایم پی میں چنکر آیا ہوں اورنگ آباد سے آپ کے بھارتی جنتہ پارٹی اور شرسینہ کے بیس سال کے ایم پی کو ہرا کر آیا ہوں اگر مہاراشتہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سو سے زیادہ ہمارے کارپوریٹرز ہیں جہاں پر ہمارے کارپوریٹرز موجود نہیں ہے ہم لمبی ریس کے گھوڑے ہیں صاحب آپ پچیس سال پہلے کتنے تھے یہ بتائیے بھارتی جنتہ پارٹی آپ لوگ سبا کے اندر محض دو تھے لیکن آپ نے محنت کر کے یہاں پکا ہے وہ آپ کو شعباز کی دیتے ہیں تو سالوں کے بعد آپ بھی ہم کو شعباز کی دیں گے اور آپ بھی یہ کہیں گے کہ آپ بھی کتنے دو تھے اور دو سے کہاں چلے گئے میں چاہتا ہوں ان دونوں وکیلوں کی وقالت پر ججمنٹ دے شیکھر ایئر صاحب ایئر صاحب دونوں کو آپ نے سنا دیکھیں ایم آئی ایم آپ گھوڑے کی بات کر رہے تھے لیکن یہ گھوڑے کیول ایک ہی ٹریک پہ چلتے ہیں ایم آئی ایم کا کوئی اچھا نہیں ہے کہ پورا ہیدر آباد کو قبضہ کرنا ہے ان کو کیول اپنے علاقے جو ہے ٹرڈیشنل ایریا جو ہے جہاں پہ مسلم وارڈز ڈوبینیٹڈ ہے اسی کو برکار کر رکھنا ہے وہی کام انہوں نے باقی جگہ بھی کیا بیہار میں بھی وہ جا کے سیمن چل بھی لڑے پیسے اگر تیک جائے جہاں پہ جو پور نظام علاقے ہیں جیسے اورنگ آباد ہے وہ بھی وہی پہ لڑے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم وال علاقے ہیں وہی پر ایئی ایم آئی ایم انٹریسٹڈ ہے اور وہی پر وہ لڑتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہی وہ جیت سکتے ہیں اور دوسری بات دوسری بات اگر چنوٹی دینا ہے اولڈ ہیدر آباد ایریاس میں وہ چنوٹی بیجے پی نہیں دے سکتی تھی نہ چاہتی بھی ہے کیونکہ وہ ٹوٹلی مسلم ڈومینیٹڈ ایریاس ہے وہاں پر کوئی اگر دے سکتی تھی وہ ہے ٹی آر ایس لیکن ٹی آر ایس نہیں چاہے گی کہ ایم آئی ایم کو وہاں بیجے پی کا پردرشن بہت اچھا رہا ہے اور پرانے اوسط سے تو اوسط بہت بڑھا لیا انہوں نے دیکھیں گر دو باتیں میں کہوں گا ایک تو یہ کہ سیفن فائنل ہے اس میں دو رائے نہیں لیکن یہ اور بھی کہیں آگے کی بات یہ جو آپ بی جے پی اور اے آئی ایم آئی ایم کی بیچ میں لگاتار جو دیکھ رہے ہیں نورا کشتی یہ آگے کی کہانی کہہ رہی ہے بی جے پی جتنا اٹیک اے آئی ایم آئی ایم کو کر رہی ہے اتنا ہی اے آئی ایم آئی ایم کو آنے والی پشن منگال کے چنانوں میں فائدہ ہونے والا ہے اور جتنا مجلس کو پشی منگال نے فائدہ ہوگا اتنا ٹی ایم سی کو نقصان ہوگا جتنا ٹی ایم سی کو نقصان ہوگا وہ بی جے پی کا گین ہوگا یہ لڑائی بہت آگے کی ہے یہ ہم کو جو دکھ رہا ہے یہ صرف پچر کا پہلا پارٹ ہے پچر کا دوسرا پارٹ جو انٹروال کے بعد آنے والا ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور یہ ہیدر آباد کا جو ہائی ووٹیس کیمپین رہا ہے یہ ہیدر آباد کا ہے تیلنگانہ کا ہے ساؤت کا ہے لیکن ساتھ میں یہ